سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آج کا دن کشمیر کی تاریخ کا ایک تاریخ دن ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو قانونی شکل دینے کے لیے جو گھنونہ کھیل کھیلا ہے اس کے نتائج کا تصور کر کے بھی روح کام پھٹتی ہے آج سے پہلے تک کشمیر کو ایک خصوصی احسیت حاصل تھی لیکن اس کے باوجود آوازِ آزازی کو دبانے کے لیے بھارتی فوج اپنی پوری درندگیوں کے ساتھ انسانیت کو شرما رہی تھی مگر پھر بھی پھر بھی ناکام تھی اب کشمیر کو اپنا حصہ قرار دینے کے بعد بھارت انسانی پستی کی کن حدوں تک گر سکتا ہے سوچ سوچ کر دل پریشان ہوا جاتا ہے کشمیر میں ایک لاکھ اسی ہزار مزید بھارتی فوجی درندگی بھیج دیئے گئے سیاہوں کو کشمیر سے نکل جانے کا حکم سنایا جا چکا پولیس سے اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں حکومت نام کی کوئی شئے پہلے ہی کشمیر موجود نہیں تھی انٹرنیٹ میڈیا زرائے بلاگ سب کچھ مفلوج ہے ان سارے اقدامات کا نتیجہ کشمیروں کی طرف سے شدید ردعمل کی صورت میں نکلے گا جس کا جواب بھارتی درندے قتل عام کی صورت دیں گے میری بات یہ نوٹ کر لیں مودی جو پہلے بھی گجرات کے قصاب کے نام سے مشہور ہے اس کا منصوبہ یقیناً یہ ہے کہ جہاں مضامت ہوگی وہیں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جائے گا بھارتی درندے خون کی ندیاں بہائیں گے بستیوں کا نام و نشان مٹائیں گے اتنی لاشے گرائیں گے کہ قبرستان کم پڑ جائیں گے پھر ان بستیوں میں ہندووں کو بسائیں گے اور یوں کشمیریوں کو اقلیت بنائیں گے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو امت مسلمہ خاموش رہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمانوں کی حصیت اسی بے اما خوف زدہ اور بے نوا بھارتی مسلمانوں کی طرح ہوگی جن کو ایک گائے یا بکری کی بے حرمتی کے نام پر سریام کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور کسی کے کان پر جو تک نہیں رنگ دی پاکستان اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہے ہمیں بطور پاکستانی کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ ہے حسد خرل صاحب بابا ڈوگر صاحب مگر آج کس نے کیا کہا کیا ہوتا رہا پہلے رپورٹ دیکھئے حسد خرل صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا بھارت نے جو چال چلنی تھی کیونکہ مودی خود کہہ چکے ہیں کہ سات سو سال سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب ہندووں کا راج دوبارہ آئے گا اور اس کے لیے انہوں نے یہ اب پہلا بقاعدہ ایک قدم اٹھا دیا ہے ہندو راج کو پھیلانے کا اب مقبوضہ کشمیر پر جس طرح سے انہوں نے بقاعدہ قانونی طور پر وہاں پر قبضہ جمانے کے اپنے آئین کے مطابق اس کو آئین کا حصہ بنا لیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں اسامہ صاحب جس طرح آپ نے گھنونہ یا بیانک جو منصوبہ مودی کا اس کو بیان کیا کس طرح سے وہ کشمیر کے اندر ہندووں کو بسائیں گے وہاں پر ملیہ میٹ کریں گے خون کی ندیاں بھائیں گے یہ ان کا منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو تین سو ستر اور پینتیس اے کی جو شک اور قانونی حصیت جو ختم کی گئی ایک صدارتی فرمان کے ذریعے یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ نہ تو شملہ موادوں کے ذریعے آپ کو ایسی کرنے کی اجازت ہے نہ یو اینوں کی جو قرارداد ہے اس کے ذریعے آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اور اس کے ساتھ ایک نیگٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے کشمیر پر الہاق کا یعنی بھارت نے کشمیر پر الہاق کا اس قانونی حصیت کو ختم کر کے حق کھو دیا ہے اب حق کھو دیا ہے اب اس کو کشمیر کو اٹوٹنگ نہیں کہہ سکتا جو انہوں نے غیر قرونی قدام کیا ہے اور یہ قانون اسمبلی کے ذریعے بھی نہیں مکار سکتا تھا لیجسلیکشن کے ذریعے بھی نہیں کار سکتا تھا بھارت یک طرفہ دوسرا اس میں جو دو حصوں میں تقسیم کیا آپ نے وادی کو جو چال چلی آپ نے کے لداخ اور جو جموع اینڈ کشمیر کو تو لداخ جو ہے سیاہ چین بھی اس کا حصہ ہے سیاہ چین کے اوپر کچھ حصے کے اوپر پاکستان کا قبضہ ہے کچھ حصے پہ بھارت کا قبضہ ہے اور کچھ حصے پہ چائنہ کا قبضہ ہے اب پہلے یہ معاملہ تھا پاکستان کشمیر اور بھارت کے درمیان اب اس کے اندر تین نیوکلر ریاستے انوالو ہو گئی ہیں آپ نے چائنہ کو بھی اس میں انوالو کر دیا ہے آپ کس طرح چائنہ کا مقبوضہ علاقہ آپ کس طرح پاکستان کا مقبوضہ علاقہ جہاں پہ ان کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں اس کو اپنا حصہ قرار دیں یعنی ایسے ہی ہے کال ایک صدارتی آرڈنیس جاری کر دیں یا صدارتی فرمان جاری کر دیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور وہ کہیں یہ ہی علاقے جو ہے یہ ہمارے یا وہ بھی قانونی اسیئر اس طرح ختم کر کے وہ کہیں جی یہ تو علاقے ہی ہمارے ہیں ایسی اگر کوئی قرارداد ایسا اگر کوئی صدارتی فرمان آئے گا نہ تو اس کو اس ملک کے اندر مانا جائے گا نہ اس کو دنیا کے اندر مانا جائے گا پھر یہ جو جو محبوبہ مفتی کی بھی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ آگئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں کا جو علاق کا فیصلہ تھا وہ ثابت ہو گیا وقت نے ثابت کیا وہ غلط تھا ٹھیک ہے نمبر ایک وہ بھی ثابق وزریعہ لائے ان کو وہاں پر رذر باند کر دیا گیا فاروق عبداللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ اس کا جو جو یہ حالات پیدا ہو جائیں گے جو آہوٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اس جو ایک غیر قرونی اقدام سے وہ سنبھالے نہیں جائیں گے اس کو بھی آپ نے نظر باند کر دیا جس طریقے سے وہاں پہ میڈیا کی اوپر پر 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 دیا اسی ہزار لوگ اور ستر ہزار بھیجے جا رہے ہیں آٹھ ہزار بزید وہاں پہ دستے پہنچ گئے ہیں اب اگر یہ مدی سمجھیں کہ مسلمانوں کا قتلے ہم کر کے وہاں پہ ہندووں کو بسا کے ادا کرتی رہے گی ایسا پوسیبل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا دیر ہے درست ہے یا وہ پنجابی میں کہے گے کہ وہ کبے کو ٹانک پڑی جو ہے نا لات پڑی راس آگی اب یہ مدی کا جو یہ سٹیپ ہے یہ سسک سسک کے روز جو کشمیریوں کو مار رہے تھے روز بھارت کے اندر آپ مسلمانوں کو جے شری رام کا نعرہ نعرہ لگانے پر کاٹ رہے تھے کبھی گائے کی بحرمتی پر کاٹ رہے تھے کشمیری کے اندر جس طریقے سے پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ درندگی کر رہے ہیں خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو حق خود ارادیت کی جو تحریک ہے اب وہ اتنا زور پکڑے گی کہ یہ مدی کو بھی انشاءاللہ اپنے سلاب میں بھا لے جائے گی اور پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھار کے اندر آج برطانیہ کے اندر ہندووں کے پندتوں نے مزارہ کیا ہے بھارتی آئی کمیشن کے سامنے وہاں پہ یوکے کی ٹریڈ جنین کے لوگوں نے کیا ہے مزارہ وہاں پہ طلبہ نے مزارہ کیا ہے امریکہ کے اندر پوری دنیا کے اندر بھارت کی اسمبلی کے اندر جس وقت یہ صدارتی جس پہ دستگت ہوئے اور یہ معاملہ جب آیا ہے تو اس کے اوپر وہاں پہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ بہت ایک غیر قانونی غلط غیر اخلاقی اور اس اقدام سے انہوں نے کہا کسی طریقے سے بھی انڈیا کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور الٹی میلی کیا یہ ایک میسج نہیں ہے امریکی صدر ٹرمپ کو جنہوں نے دو دفعہ سالسی کی بات کی آج اس ساری صورتیال کے اندر شہباز شریف صاحب نے سالیڈیڈی کا مزارہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھا بات کی شہری رحمان نے جام کمال نے جتنی بھی لیڈرشیپ پاکستان کی ایک پیج پہ ہمیں نظر آئے کل صدر نے مشترکہ اجلاس بلا لی ہے آرمی چیف نے کور کمانڈر کی جو کا کانفرنس بلا لی ہے لیکن مریم صاحبہ اس حالات میں بھی وہ باز نہیں آ رہی ہے اس حالات میں بھی نئی انہوں نے ڈی پی بنا دی ہے فروری دو دار سولہ کا کوئی انٹرویو پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے عمران خان صاحب کا کیونکہ ڈمی بھی آج کل بن جاتے ہیں اخبار سرکیاں بھی فوٹو شاپ ہو جاتی ہیں اس کو بنا کے ایشو اور آج انڈیا کے اندر پھر جس طرح پہلے اجمل کساب کے والے سے ایک چینل اور نواز شریف کو انہوں نے یوز کر کے اس کو پاکستانی شہری بنایا پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے بیان لے کے کلبوشن جادیو کو بطور ایویڈنس کو انڈیا نے اپنی سپورٹ میں یوز کرنے کوش کی آج انڈیا میڈیا مریم نواز کے ٹویٹر مریم نواز کے بیانات کو ایک ڈھال کے طور پر اور پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہماری حکومت کے خلاف تو ایسے موقع پر شرم آنے چاہیے باقی ساری چیزیں تو آپ کریں لیکن اس ساتھ تک نہ کریں آپ بھارتی وزیر خاردیا ششمہ سراج سے اگر پروڈیوسر صاحب تصویر آپ کو میں بھیجی تھی کس اسیت سے مل رہی ہیں مدی جو آپ کے گھر میں آتے ہیں آپ کی تقریبات میں آتے ہیں وہی مدی آج ثابت ہو گیا جو آج اپنے ملک کے ایک وزیراعظم جو پاکستان کا وزیراعظم ہے اس کو آپ کہہ رہی ہیں جو آپ نے سہودہ کر دیا تو آپ کیا کر رہے تھے جب تقریبات میں مدی صاحب آ رہے تھے اور آپ بھلا رہے تھے ہماری انٹیلیجنسی داروں کو پتہ تصویر دیکھیں یہ راہ و رسم کس طرح بڑھا رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت جو پاکستان کے خلاف جب بیانیاں ہوتا ہے اس کے لئے سپورٹ کیا اسی شریف خاندان نے دینی رہ گئی ہے کہ یہ موقع بھی ہے اس کو بھی انہیں ہاتھ سے نہیں جانے دی پتہ نہیں ان کی بیٹی کی شادی میں مدی آ گیا تھا اس کے خلاف نہیں کچھ کہنا یہ پتہ نہیں کیونہوں نے اس طرح کیا اس پر بھی آئیں گے لیکن بابر ڈوگر صاحب اب جس طرح سے تحریک ازادی کشمیر میں چل رہی تھی یہ تو اب بھارت کو بھی اندازہ ہوگا ظاہر ہے انہوں نے بیٹھے ہوں گے سوچا ہوگا کیا کرنا ہے یہ غیر قانونی عمل ہے قوام تیدر کی قرارداد موجود ہے پہلے ہم اسے بھاگے بھارت اسے بھاگا تو جناب اس کے بعد یہ اب کام کریں گے یہ اس کی بھی خلاف برزی ہوگی اور اسے تحریک ازادی اور تیز ہوگی تو انہوں نے پلان تو اس کے علاوہ بھی بنایا ہوگا کہ اب یہ فوج ایسے ہی تو نہیں وہاں پر بھیجی اس کا مطلب ہے اب جو بھی نہتے لوگ ہیں اس لئے انہوں نے تمام میڈیا سب بلیک آؤٹ کر کے ہمیں اس سے پہلے کہ یہ ہمیں ماریں کچھ تو ہمیں جواب دینا ہے کچھ تو جدرحت کرنی ہے اسامہ صاحب یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا اگر آپ بی جے پی کا دو ہزار چودہ کا منیفیسٹو دیکھیں تو اس میں بڑا کلیرلی انہوں نے لکھا ہوگا کہ کشمیر کا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے گا پھر پلوامہ کا جو اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد جساں سے انڈیا اور پاہستان جنگ کے دھانے پر پہنچ گئے تھے یہ بھی اسی پلاننگ کا ایک حصہ تھا کیونکہ آج اگر آپ امید شاہ کی تقریر سنیں تو وہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو تھا یہ جو اس فیصلے کے پیچھے تھا کہ اس سے کشمیر میں جو دہشتگردی ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس کو کنیک کر رہے تھے ثابت ہوگا پلوامہ انہوں نے خود کروایا تھا انہوں نے پلوامہ کروا کر اس کی بنیاد اس کے بعد جہاں تک اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے تو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انڈیا کی ٹوٹل سات ایسی ریاستیں ہیں جن کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے جس میں مہاراشتر ہے تاملناڈو ہے ویس بنگال ہے ترپردیش ہے اسام ہے اور کشمیر ہے کشمیر ہی کو آرٹیکل تیس سو ستر کے تحت انڈیا میں شامل کیوں کیا گیا سٹیٹ آف یونین میں شامل کیوں کیا گیا باقی ریاستوں کو کیوں نہیں چھیڑا گیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری چیز انڈیا میں ریسنڈی الیکشن ہوئے الیکشن میں کشمیر نے حصہ لیا کشمیر کے لوگ وہاں پر بی جی پی کو کوئی سٹیٹ نہیں ملی لیکن وہاں پر جو لوگ الیکٹ ہوئے ان کو اوث نہیں لینے دیا گیا وہاں پر گورنر راج جو تھا اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنر راج کو کیوں ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے وہاں پر لیجیسلیٹیو اسمبلی جو ہے اس کو کیوں نہیں بنے دیا جا رہا اس کے پیچھے واضح اشارے تھے کہ جو بی جی پی ہے اس کے ذہن میں کوئی اور ارادہ ہے اس کا اب جو انڈیا کا آئین کہتا ہے اس کے مطابق تین سو ستر کے ایک جو ریاست ہے اس کو اگر آپ نے صبح میں اپنی یونین سٹیٹ کے اندر لے کے آنا ہے تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ریاست کی جو لیجیسلیٹیو اسمبلی ہے پہلے وہ ایک رادات پاس کرے گی بل پاس کرے گی وہ بل پریڈنٹ کے پاس جائے گا اور پریڈنٹ جو ہیں وہ اس کو راجیہ سبا میں بھیجیں گے ازاد کشمیر میں تو کوئی لیجیسلیٹیو اسمبلی موجود ہی نہیں ہے ایکزیسٹی نہیں کر رہی گورنر کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے اس کو جو پریڈنٹ ہیں وہ راجیہ سبا میں اس بل کو بھیج سکتے ہیں تو اس کی آئینی حیثیت جو ہے اس پر درار پڑ چکی ہے وہ اللیگل ہے اور کشمیری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد جو کشمیر کی ہائی کوٹ ہے انہوں نے بھی اس کو نہیں نہیں ہائی کوٹ وہ صحیح ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو کشمیر کی کوئی چیزی ان کی لوکل پولیس ہو لوکل انتظامیاں ہو وہاں کی کوٹ ہو عدالتیں وہ سب اب اس کا جو بھی سٹیٹس تھا وہ تو اب ختم ہو گیا وہ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے سینٹر گورمیٹ کے کنٹرول میں چلا گیا نا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو لیڈیزلیشن ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے انکونسٹیٹویشنل ہے اور معافہ آئین ہے اس کے ساتھ ساتھ لیڈیزلیشن تو بلکہ ڈوکر صاحب وہی نہیں بہت ہے ایک فرمان ہے صدارتی لیڈیزلیشن ہو بھی نہیں وہ احدیزلیشن کا معاملہ آپ تک کیا ہو گیا انڈیا میں انڈین میڈیا جو میں سن رہا تھا اس میں بحل انڈیپینڈنٹ جو میڈیا تھے وہاں پر انڈیپینڈنٹ آوازیں اٹھ رہی ہیں کانگرس وہاں پر آواز اٹھا رہی ہے وہاں پر مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں میڈیا آواز اٹھا رہا ہے انڈیا کا اپنا میڈیا پہلی مدبہ میں سن رہا ہوں وہ اس کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں انڈیا کے اندر سے کہ یہ کالا قانون ہے بلکہ میں سن رہا تھا وہاں پر ایک جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مودی نے بغیر سوچے سمجھے جس سمندر میں چلانگ لگائی ہے اور مودی کو تیرنا نہیں آتا مودی سے باہر نہیں نکل سکے گا اور یہ کشمیر کو انڈیا سے علیدہ کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے یہ انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اس اس اقدام کے خلاف اچھا اب وہ جو محموب مفتی کا بیان عمر عبداللہ کا بیان جو آپ جس کی بات کر رہے تھے اسسد خرل صاحب یہ لوگ تو بھارتی نواز کہلاتے تھے اور جو حریت رہنما تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے وہ بلکل ان سے الگ تھے وہ کہتے تھے ہمیں الگ سے تحریک چلانی آزادی کی تحریک کی بات کرتے تھے یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں چلیں یہاں پر اسی انڈیا نائن کے تحت الیکشن میں حصہ لینا چاہیے وہاں پر جا کر بات کرنی چاہیے اب وہ بھی دناب حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا اب وہ بھی سائیڈ لائن ہو گئے اب تو یہ لگتا ہے کہ پورے کشمیر میں ایک ہی سوچ اب رہ جائے گی کہ سوائے جدو جہد کے کوئی اور راستہ اب رہی نہیں گیا اب آزادی کی تحریک تو اور زیادہ تیز ہوگی جس کی وجہ سے جس طرح بابر ڈور صاحب نے کہا ہے کہ وہاں اپنا ان کا میڈیا حیران ہے کہ یہ کیا کر دیا کیونکہ میڈیا کے کچھ نمائندوں کو وہاں جاتے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ کچھ قدر نفرت تھی بھارت کے لیے اب وہ نفرت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ایک نئی لیٹرشپ آئے گی اب یہ ختم محمد عبدالعہ کی نئی لیٹرشپ آئے گی جو کہے گی کہ ہمیں اب یہ جدو جہد لڑ کر آزادی لینی ہے یہ جو مودی کا انتہائی اہمکانہ اقدام ہے اور جو انتقامی ان کی سوچ ہے اس کا میرا خیال ہے فائدہ جو ہے نہتے کشمیریوں کو ہوگا جس طرح کیسے وہاں سے پہلی مرتبہ اس طرح ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کے ریٹائرڈ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے یہ بہت غلط کام کیا ہے اور ایسے سمندر میں چھلانگ لگا دیا اور تیرنا بھی ان کو نہیں آتا جہاں سے یہ نکلنا ان کا مشکل ہو جائے گا پھر آپ نے خود بتایا کہ فاروق عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی وہ بھی یہ جو کہہ رہی تھی جو بھارت نواز جن کو کہا جاتا تھا آج وہ بھی حریعت رہنماؤں والی بات کر رہی ہیں یعنی حریعت رہنماؤں اور بھارت نواز دو دو کٹ پتری جن کو ہم وزیر اللہ کہتے تھے وزیر اللہ وہ بھی اس کے اہم آواز ہو گئے ہیں پھر بھارت کا جو انتہائی متصب جو میڈیا تھا آج وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کالا قانون ہے تو معاملہ یہ ہے کہ بعض ایسے اقدامات ہوتے ہیں اور بلکل جو بھارتی جنرل نے جو ریٹائر جنرل نے بات کی ہے کہ اس سے تو اس اقدام سے تو مودی نے ایک جواز فرام کر دیا ہے اور انڈیا سے علیدہ ہونے کا مقبوضہ کشمیر کو ایک راستہ فرام کی ہے جواز فرام کی ہے اور اب تحریک مزیر زور بھی پکڑے گی آج مودی کے اس اقدام سے جس طرح سے جو یو این او کا سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا اس کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ختم کر دیا گیا اور فوج کے زور پر کشمیر پر قبضہ کیا گیا ہے جو میں مبصرین کو سن رہا ہوں ان کے مطابق اب کشمیر میں انیس سو سنتاریس کی سیٹویشن ریورٹ کر گئی ہے اب کشمیر پہ انڈیا نے بزور فوج قبضہ کیا ہوا ہے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے کیونکہ اب اس لیڈیسٹیٹس کے بعد کشمیر ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری نہیں رہا دو ملک کے درمیان اب وہ ایک ایسا ایریا بن گیا ہے جس پر انڈیا نے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشی کی ہے تو اس پر جو بائی لیٹرل ایشو کہا جاتا تھا اب یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں رہا اب یو این او کو نئے سیرے سے دیکھنا پڑے گا اور ایک نئے سیرے سے اتصاری چیزیں کو انیلسز دینا پڑے گا بابر صاحب بڑی زبردست اپنے بات کہی ہے کیونکہ ایک ایک اس کا انگل یہ بھی تو ہے کہ انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے جو وہاں پر ظلم ہو رہا تھا اس کو چھپانے کے لیے کہا ہوا ہے دیکھیں جی ہم نے تو ان کو ایک الگ سٹیٹس دیا ہوا ہے یہ اور پرانا چلا رہا ہے یہ ہندو جو راجہ تھا حریس سنگھ اس کے دور سے انیس سو چوبیس میں غالباً جو برطانی راج تھا اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ چل رہا تھا پہنتی سے کہا کہ غیر مقامی بحشن دیں یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے اور اسی طرز کا وہ پھر انہوں نے شامل کیا اپنے آئین میں تو اب وہ بھی انہوں نے وہ ختم کر دیا تو اب تو ساری دنیا میں واضح ہو جائے گا کہ جناب یہ کوئی انہوں نے سٹیٹس جب دکھاتے تھے جھوٹ جب ہوتے تھے مجھے یہ بتائیں کیا اس کاغذی فرمان کے بعد ہندو وہاں پہ بس سکتے ہیں ہندووں کو وہاں مسلمان رہنے دیں گے کیا مسلمان دوں ساری کوتریاں کی کوشش کریں گے جو باز اٹھائے گا اس خطے میں انڈیا نے چار لاکھ فوج پہلے لگائی ہوئی ہے واضی میں چھبیس ہزار فوجی مزید بیئی دیئے ہیں اور دس ہزار مزید فوجی بیجے جا رہے ہیں چھے سے سات لاکھ ہیں چپے پر فوج رکھی گئی ہے سن لیں اکتوبر میں مودی صاحب وہاں پر ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس میں سارے انڈیا کے بزنسمن جو ہے ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں زمین خریدی جائے اور یہاں پر انویسمنٹ کی جائے اور کشمیر میں لوگوں کو عباد کیا جائے کشمیر میں یہ کوٹا رکھ دیا گیا ہے انڈیا کی کسی اور سٹیٹ میں یہ کوٹا نہیں ہے انڈیا کی پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ آج جو اپوزیشن تھی انہوں نے کہا کہ جناب ویسے تو آپ کسی کو کوئی کوٹا دے نہیں رہے اور آپ کشمیر کے لیے سپیشل کوٹا آنانس کر رہے ہیں اور کہاں پر یہ کوٹا دیا جا رہا ہے مسکت صرف یہ ہے کہ کشمیر میں انڈیا غیر قانونی عباد کاری کرنا چاہ رہا ہے وہاں پر راشیر سبرا کے لوگ ہندو بتا جو ہے اس کے طرح بے تاشا انتحاب سن جو ہیں ان کو وہاں پر سیٹن کیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے کشمیر میں خون ریزی کی جائے گی جینوسائیڈ کیا جائے گا کشمیر میں انویسمنٹ کے نام پر بے تاشا لوگوں کو عباد کیا جائے گا بے تاشا ایسے لوگ جو کہ وہاں پر جو پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے اب یہی ڈراما کشمیر کے اندر چاہ جائے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ غلطی ہے کیا پاکستان خموش نماز شاہ کا یہ سارا کچھ دیکھتا رہے گا کیا بیس کروڑ یا پندرہ کروڑ جو مسلمان انڈیا کے اندر آل اڈی محکوم ہیں جن کو کٹا جا رہا ہے وہ کشمیر کے لیے ساری فوج کشمیر میں کر دیں گے کیا چائنہ خموش ہو کے بیٹھ جائے گا اس کا علاقہ زیرے جو قبضہ ہے جو لداک کو آپ اپنا علاقہ ظاہر کریں گے تو ایک نیوکلیٹ پاور ہے وہ خموش ہو کے بیٹھ دے گا پاکستان کا سیاہ چین جو علاقہ لداک کے اندر ہے اس کو آپ اپنا علاقہ بنائیں گے پاکستان خموش ہو دے گا پاکستان کا رول بنتا ہے ابھی اس پر پاکستان کا رول بنتا ہے کہ پاکستان اس پر کیا رول پلے کرے گا ابھی تک آج کا جو رول ہے وہ میں لینے نہیں کہتا کہ مجھے کوئی بہت جسمل ہے لیکن کوئی اتنا اچھا رول بھی آئی پاکستان کا پاکستان اور کیا کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے پاکستان اس پر ہم بات کریں گے اس پر ایک کے فرم بات اب پتہ چلا اب پتہ چلا باورڈوگر صاحب بھی بہت جذباتی ایک ان بریک میں بات ہو رہی تھی اور ہر پاکستانی ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے اس معاملے پر جذباتی جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اب تو وہ کہتے ہیں نا اگر ہاتھوں میں دستانے کو پہنکے تھے تو وہ بھی اتار دی ہیں باہر نے اور اس کی فوج نے اور اب ایک اور قدم آگے بڑھا لیا لیکن باورڈوگر صاحب آپ یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو مزید آگے بڑھنا ہوگا اب پاکستان کیا مزید کر سکتا ہے دیکھیں اقوامت حدہ میں بات کی اوائی سی میں بات کی یہ جو مسلمان میں مالک ہیں اقوامت حدہ تو چلیں جی چھوڑ دیں وہ پتہ نہیں اب اس کے پاس تو جو طاقت ہے اس نے تو استعمال اس طرح کرنی نہیں کیونکہ مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہیں اوائی سی بھی کچھ کر سکتی ہے نہیں کہ اکیلا پاکستانی ہے جس نے جو کرنا ہے کرے عسامہ صاحب کشمیر میں جساں سے تحریک چلی پہلی دفعہ کشمیر میں پڑی لکھی یوتھ ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز نوجوان پڑے لکھے آئی ٹی یونیورسٹریز کے لڑکے انہوں نے اپنے خون سے اپنی شہاتیں دے کر اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے کشمیریوں نے اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنا رول نہیں پلے کیا جہاں تک ابھی جہاں تک یہ تحریک پہنچ گئی ہے جو انڈین گورنمنٹ کو یہ سٹیپل لینا پڑا ہے اس میں کشمیریوں کا لہو شامل ہے پڑی لکی یوت جو پہلے اس چیز میں نہیں تھی وہ اس میں شامل ہوئی کالیجز اور یونیورسٹریوں کے لڑکے لڑکے اس میں شامل ہوئے اب وہ سارے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں انڈیا کے بائیس کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر دنیا میں کشمیر کی کسی نے آواز بلند کرنی ہے تو وہ پاکستان ہے اب اگر پاکستان کے کندوں پر بھاری ذمہ داری ہے جو ہے وہ پڑ گئی ہے آج جب صبح یہ انسیڈنٹ ہوا جب اسمبلی میں سارا یہ بل پیش کیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسلامباد میں شدرکاری مہم کا آغاز کیا اور میں وہ ساری ان کی سپیچ سن رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب خان صاحب کشمیر پر بات کریں گے کیونکہ اس سے پہلے اس کے پہلے کی جو ڈویلمنٹ تھیں صبح انڈین پرائیم میرسٹر جو تھے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اجید دوول آرمی چیف ان سب کے ساتھ اٹینڈ کی اس کے بعد انہوں نے کیمران میٹنگ چیئر کی اس کے بعد اجلاس ہوا اجلاس میں یہ بل پاس ہوا اس کے بعد خان صاحب نے شدرکاری مہم کا اتتاق کیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پندرہ عرب درست لگانے پورے پاکستان میں اور آرمی اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھارہ گرس کو شدرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں گے تو میں سندھا تھا کہ شاید اب عمران خان صاحب اس ایشو پہ آئیں گے لیکن انہوں نے اس پہ بات نہیں کی آپ کے فورم منسٹر یہ پتہ ہے کہ کیا ڈولمنٹس چل رہی ہیں اس کے باوجود وہ حج پر ہیں تو ان کو یہ کینسل کر دینا چاہیے تھا مجھے پتہ ہے کہ ماشاء اللہ انہوں نے اس سے پہلے بہت سارے حج کی ہوئے ہیں جہاں تک آپ دوسری بات جو بڑی بات ہے وہ او آئی سی کا پلیٹروم ہے جس کو پاکستان نے ایکٹیو کرنا ہے اسامہ صاحب میں نے پیچھے جدہ میں تھا وہاں پر او آئی سی کے ایک میٹنگ تھی وہاں پر جو او آئی سی کے جو سیکریٹی جنرل ہیں دکٹر یوسف میری ان سے ایک ملاقات ہوئی اس وقت اس دن جو ملاقات میں میں نے ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ شاہد موک ایشی نے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے اور کسی بھی ٹائم انڈیا اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر اس سیٹیویشن پر جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ او آئی سی کا جو سکوپ ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہے ہم تو مسلمہ ملکوں کو کلچرلی ایک دوسرے باؤنڈ کیا ہوئے ہیں ہم نے تو ثقافتی طور پر ہم نے تو سپورٹس کو فروغ دے رہی ہیں تو یہ جو ایشیو تھا یہ او آئی سی کی سکوپ سے باہر ہے یعنی کہ او آئی سی جو ہے وہ انڈیا جب آتا ہے جب انڈیا کا ایشیو آتا ہے تو او آئی سی بڑا کیلکولیٹڈ ہو جاتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ بڑی محتاط ہو جاتی ہے وہ پاکستان کو اگر نراض نہیں کرنا چاہتے تو انڈیا کو بھی نراض نہیں کرنا چاہتا اب ہم او آئی سی کے بانی رکنوں میں تھے ہیں پاکستان او آئی سی کا واحد ملکہ ہے جو نیکلو پاور ہے ہمیں او آئی سی پہ اپنے آپ کو اسرڈ کرنا چاہیے میں آپ کو ایک اور باہر بتا دوں سعودی عرب کا او آئی سی پہ بہت زیادہ انفلینس ہے عمران خان کے سعودی عرب کے جو کراؤن پرینس ہیں سلمان ان کے ساتھ خاص تعلقات ہیں عمران خان صاحب نے جانا بھی ہے سعودی عرب کا دورہ بھی صاحب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم او آئی سی کو ہمیں تو اس سے پہلے ہی چاہیے تھا ہمیں پانچ چھے دن پہلے ہی چاہیے تھا کہ او آئی سی کو ایکٹیو کرتے ہم اس پہ لابنگ کرتے جس دن ٹرمپ نے یہ آفر کی تھی کہ وہ اس میں جو کردار ادا کرنے کو تیار ہیں ہمیں اسی دن اپنی ڈپلومیسی سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم رشیہ کے ساتھ بات کرتے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ بات کرتے ہم یوکی میں جا کے بات کرتے ہم فرانس میں جا کے بات کرتے ہم مسلمہ ملکوں کے ساتھ بات کرتے یہ چیز آپ مانیں کہ پاکستان نے ڈپلومیسی میں بہت ڈلے کی ہے بہت تاخیر کی ہے ہم ابھی بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بی جے پی آج کیا کرنے جا رہی ہے دین چار دن سے جو ہائپ کریئٹ ہو رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ آج یہ بل سامنے آ جائے گا ہم آج بھی آج دیکھیں کہ آج اتنا بڑا انسٹینٹ ہو گیا ہمارے فورم میں صرف ہماری لوکل میڈیا کو تو جو انٹرویوز دے رہے ہیں اب بات انٹرویوز تک نہیں ہے زبانی وربلی لیپ سرویس تک بات نہیں ہے آپ کو پریٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے آج منان خان صاحب نے طیب اردگان سے بات کی ہے اس کے بعد انہوں نے انڈانیشیا کے مہاتیر سے بات کی ہے لیکن ملائشیا کے سوری مہاتیر سے بات کی ہے لیکن سر جو بڑی پانچ قوتیں ہیں جب تک وہ اعتماد میں نہیں آئیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر آپ نے اوائیسی میں جانا ہے تو پھر اوائیسی کا اجلاس آپ کو جلزی بلوانا پڑے گا اور اوائیسی کو پریکٹیکلی پریکٹیکلی انڈیا کے خلاف کچھ سٹیپس لینے پڑے گے خالی قرادات سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا دیکھیں ستر سال سے زائد ہو گئے انڈیا نے تمام کوششیں کر لی اب اس کے باوجود وہ اس طرح کا قبضہ وہاں قائم نہیں رکھ سکے جس طرح کا بھارت چاہتا تھا ستر سال سے ہر طرح کو انہوں نے ہر باز آزبایا اب مزید اس طبزے کو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکا یہ چال چل کر دیکھ لیتے ہیں لیکن جو بھی انہوں نے چال چلی ہے اس ویڈیو کا لہو شامل ہے اس ویڈیو کی سکرل شامل ہے کوئی شکل جب بھی یہ کیا گیا ہے اس سے زیادہ شدید آیا ہے اس ایشو کو انٹرنیشنلی آپ نے لے کے جانا ہے کوئی کر رہا ہے پاکستان کو بابر صاحب پاکستان کے علاوہ مجھے اور تو ملک بتا دے مجھے ایک ملک بتا دے کس کس ملک کو خط نہیں لکھا اوائیسے میں اور کس نے کیا ہے پاکستان سے بڑھ کر کوئی ایک ملک بتا دے ہم نے تو پلسطین کیلئے جتنا کیا ہے اتنا تو وہاں عرب ممالک نہیں کیا جتنا پاکستان نے کیا آپ نے سکوپ بھی بتا دیا ہوا ایسے کہ کیا سکوپ ہے اس کا لیکن خرل صاحب ماملہ یہ ہے کہ پاکستان ہی اس حوالے سے کشمیریوں کی ہر طریقے سے ہر ممکن جو بھی مدد کر سکتا ہے سفارتی ہے اخلاقی ہے قانونی ہے جو بھی مدد ہے وہ پاکستان پاکستان جو ڈوکر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب ٹرمپ کے بعد جو سالسی کا انہوں نے آفر کی اور اس کے بعد ایک دم سے چڑھائی کی جو مودی سرکار نے وہاں پہ ائر فورس کو اتارا وہاں پہ کلسر بمبو کا استعمال کیا فوج کشی کی اس وقت تمام آپ نے جو ممالک برونے ممالک کے جو سفارت خانے تھے ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے تھا یو این او کا فوری طور پر ابھی بھی پاکستان کو دباؤ ڈالنا چاہیے تمام چائنہ سے باقی جو سکورٹی کانسل کے رکن ممالک ہیں کہ فوری طور پر اس کا انگامی اجلاس بلایا جائے گرام سے بات کرنی چاہیے کہ جناب آپ نے کیا شوشہ چھوڑ کے ہمارے لئے سیپا ڈال دیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے اور کب تک ہم کشمیریوں کو سسک سسک کے اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کے بعدے میں فانڈر آف پاکستان قائد عزم محمد علی جناب رحمت اللہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارہ گیا اور شارہ کو کٹا جا رہا ہے ہمارے سامنے گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے کب تک ہم خاموش نماشاہی کا کردار دا کریں عمران خان صاحب کو فوری طور پر کشمیر پہنچ کے مزفر آباد پہنچ کے وہاں پہ لائن اپ کنٹرول پہ کھڑے ہوگی کہنا چاہیے کہ ہم ہر طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہر طریقے سے تاکہ ان کو اور پاکستان قلاب ان کا والی والی پہلے مجھے بتائیں یہ سمیں دھکیشو بھی بات تھا کہ وہاں پر مقوضہ کشمیر میں کون سا ترانہ سنا جاتا ہے کون سا جھنڈا لہرایا جاتا ہے پاکستانی پچموں میں رول ازاق کرنا پڑے گا کشمیری آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کا جھنٹا لے راتے ہیں پاکستان کچھ کر رہا ہے پاکستان کچھ کر رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں پاکستان اتنی محبت پاکستانیوں کی ان سے ہے اور ان کی پاکستانیوں سے ہے تب ہی تو یہ ہو رہا ہے آج ملوہ مفتی تک یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہمیں واقع پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کنٹرول پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر یہ فوج کشی کرے گا پاکستان اس کا مو گھر جواب دے گا آپ دونوں سے میری کسارش ہے کل آپ کو ملین مارچ کرنا پڑے کل پورے پاکستان کو چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نکلے کل ہم سب چھڑکوں پر اپوزیشن سارے ایک ہو اور ہم ساری دنیا کو میسی دیں ہم کشمینیوں کو میسی دیں ہم ہندوستان کو میسی دیں کہ پوری قوم اس چیز پر ایک ہے اور ایک اور چیز اسامہ صاحب آپ ایک نیکلے کنٹری ہیں آپ کے جو نیکلے ایسٹس ہیں انڈیا سے زیادہ ہیں ہم روز آئے دیں ہم یہ میسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے پھول ڈیڈیا چلانے کے لیے نہیں رکھے وہ شبرات پر نہیں چلانے سر دنیا کو ایک میسی دینا پڑے گا یو اینو کے ایک میسی دینا پڑے گا کہ پاکستان کشمیر کے ایشوں سے پاکستان کشمیر پر قطن کو پرمائز نہیں کرے گا اور اگر انڈیا باز نہ آیا تو پھر تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے نیوکلر وار ہو سکتی ہے اور اس کی ذمہ داری ساری دنیا پر ہوگی یہ میسیج ہمیں دنیا کو کلیرلی دینا پڑے گا یہ باتیں آگے جا رہی ہیں اگر ہم خاموش رہے تو کل کشمیریوں کی اکسیویت اخلیت میں بدلنے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آگے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ سب میں دیکھیں کوئی چینل آپ دیکھ لیں ہر چینل پر اس وقت ہر گلی محلے گھر میں پاکستان کے صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس سے بڑا ظلمیت ڈھا دیا گیا ہے لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ جو بھارت نے قدم اٹھایا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ وہ فرسٹریشن بھی تھی کہ ہم وہاں پر ناجائز قبضہ برقرار نہیں رکھ پا رہے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے لئے وہ آگے گئے ہیں تو آپ کے خیال ہے کہ اب رد عمل نہیں ہوگا کشمیر میں کیا کشمیری نوجوان میں تو وہ پہلے سے زیادہ ہوگا محبوبہ مفتی اس کے بات فاروق عمر جن کو ساری عمر ہم کٹ پتلی حکمران کہتے رہے ہیں ہم خود ان کو کٹ پتلی حکمران کہتے رہے ہیں ہم ان پر یہ الزام لگاتے رہے کہ جناب وہ انڈین گورنمنٹ کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی وہ یہ مان رہے ہیں کشمیر کی یوتھ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کشمیر کی لیڈرشی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اب جو بھی رول پلے کرنا ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں وہ مر بھی رہے ہیں آپ ان کا کیس ہم نے لڑنا ہے چاہے ہم یو اینو میں لے کے جائیں بابر صاحب ہم بھی تو لڑنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اور بڑے گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ بھارت نے چال چل دی اور بس چل دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بھی اور آگے جائے گا اور کشمیر کے لوگ بھی اور آگے بڑھیں گے میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے آپ دیکھیں کہ اب تب بھڑے گا تو آگے بڑھیں گے وہ بچائے تو کاری رہے ہیں تو اور آگے جائے گا اب دیکھیں اگر بھارت میں واپس بھی لے لیتا ہے اب یہ چیز نہیں رکھے گی آپ کا خیال ہے کہ محمود مبتی اور عمر عبداللہ جیسے لوگ جو پہلے بھارت کی زبان بولتے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں یہیں پر رہ کے سٹرگل کر دی ہیں ہمیں دیکھنا ہے بھارت کا آئی بھارت کے آئیں کو جو مانتے ہیں اب وہ کس مو سے مانیں گا اگر یہ واپس بھی ہو جائے سٹیٹس کے جی بھارت مو دی کیا بھی لے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم کل تک زندہ بھی ہوں گے تو کہے کے نہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں جیسے بلک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے باقی جو حرید کے لیڈر ہے ان کو کس طرح نظر بند کیا گیا ان پر دشدد کیا جا رہا ہے میرا تو صرف یہ کہنا ہے چیکے پاکستان جو گریجولی آگے بڑھ رہا ہے کل کمانڈر کانفرنس بھی ہو رہی ہے کل جوائنٹ سیشن بھی ہو رہا ہے عمران خان جا کے عزال کشمیل کی لائلیٹیف سامنی سے بھی اختاب کر رہے ہیں آپ کو فوری طور پر شاموت قریشی جو آپ کے مین پلیئر ہیں فورم منیسٹر ہیں دوسری دا ان کو فورم منیسٹر بنے ہیں ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے اچھے ڈپلومیٹس ہیں ان کو فوری طور پر کل بلانا چاہیے تمام جو فورم منیسٹر رہ چکے ہیں ان کو فورم سیکرٹیز رہ چکے ہیں ان کو بلائیں تمام صفی اللہ کو ایک سٹرونگ میسٹر بیجھیں کہ کشمیل ایشو کو ہر طرح پروگرام کا ختم ہو گیا ہے آپ دیکھے گا کہ ازاد کشمیل جس طرح آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کشمیری آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان میں کشمیری آواز اٹھا رہے ہیں اب پوری دنیا میں تمام مسلمان جہیں مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی ایک آواز آپ کو نظر آئے گی اور کممتحدہ میں پہلے سے زیادہ اس پر بات ہوگی اور کشمیری کی ایزسٹنس مقوضہ کشمیری میں وہ بڑھے گی اور بھارت کی جو چال ہے مودی کی چال ہے آپ دیکھئے گا کہ اتنا آسان نہیں ان کا جو خیال تھا کہ پتہ نہیں کس طرح وہ قبضہ کر لیں گے کوئی نہیں بولے گا ایسا نہیں ہونے والا اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا